تو اب یہ ڈیم بلکل فل ہو چکا ہے تو لہٰذا میں آپ سے ریکوست کرتا ہوں کہ اگر آپ ڈیم آتے ہیں تو ڈیم میں پانی کے قریب بلکل نہ ہے اس پوائنٹ سے جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں سے چند قدم آگے جانے کے بعد یہ بلکل تھاڑھے تین تو چار سو بیٹ گہرہ ہے یہ تو یہاں خدا رب بلکل قریب بھی نہ ہے تو میں اس وجہ سے آگیا تھا ویڈیو بھی بنانی تھی مجھے اور یہ بلکل یہاں پہ مچھلی کا شکار کر رہے تھے تو ان سے بات کرنا تھا تو اس وجہ سے میں نیچے آیا ہوں ورنہ میں بھی اوپر سے ویڈیو بنا لیتا ہے تو آپ کبھی بھی پانی والے جگہ پہ جائیں تو وہاں پہ احتیاط کریں آگے پانی کے لیول کا اندازہ نہیں ہوتا ہے پریشر کا اندازہ نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے خدا نہ گاتے کسی بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو خدا رہا جب بھی آپ ڈیم میں کیا بلکل اندازہ نہیں ہوتا ہے تو ابھی میں جہاں پہ موجود ہیں میرے لیپ سیڈ پر کامرہ میں دکھا ہے تو آگے بلکل سڈنلی تین سو چار سو بیٹ گہرا ہے یہ اور یہ بلکل ہی خطرناک کھائی ہے یہاں پہ اور میں نے یہاں پہ خود اپنے دوستوں کے ساتھ اثر کی نماز بجماعت ادائی کی تھی تقریبا ساڑھے تین سو چار سو بیٹ نیچے جا کر کے اس وقت پانی بلکل نیچے تھا ڈان تھا تو میں نے نماز کی ادائی کی تھی یہاں پہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد اس کے بعد جو بارشوں کا سلسلہ شروع آتا تو وہ پانی جب بھرتے بھرتے اب یہ پانی اوپر آ چکا ہے اور اس پوائنٹ سے جہاں پہ میں نے نماز ادائی کیا تو وہاں سے تقریبا چار سو بیٹ پانی اوپر ہے تو دیکھ سکتے آپ زبردست تو لوگ انجوئے کر رہے ہیں بہت ہی انٹرٹینڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ تو دیکھ سکتے ہیں کافی بچے دیکھ سکتے ہیں بہر نیشنل اس کا اپنا لیول ہوتا ہے دو ڈائی سو فیٹ اس کے بعد جب یہ مصنوی ڈیم تعمیر کیا گیا تھا تین سالے تین سو فیٹ تو تقریبا یہ پانچ سو فٹ پانی یہاں پہ اس وقت ڈیم میں موجود ہے اور اس کا ڈیٹ پوائنٹ میں موجود ہے میں اس وقت ڈیم کے پوائنٹ پہ موجود اس پلوے کے مقام پہ اور میرے رائٹ سٹ پہ میرا کامریمنٹ دیکھا سکے میں ہف ڈیم کے جانب جا رہا ہوں ہف ڈیم چولاس بلوگوں میں نے آپ کو بتایا تھا چوبیس سبسنبر دو ہزار بیس جب اس پلوے سے پانی کا اخراج ہو رہا تھا پانی چوبے ہف ڈیم پھول ہو گیا تھا سقیبت تیس سال کے بعد وہ خوبصور منظر دیگر ہو گیا تھا جب اس پلوے سے پانی اخراج ہو رہا تھا اور آج چودہ مارک سوری بارہ مارک دو ہزار اکیس اور آج کے سورتحال سے میں آپ کو اپلیٹ دوں گا کہ دوسری سے چھ ماہ میں ہم لوگوں نے کراچی ریچاریوں نے کتنا پانے استعمال کی ہف ڈیم کا تو اس وقت میں آپ میرے ساتھ اینڈ تک رہیے گا اور انشاءاللہ تعالی بہت انجوائے کریں گا اور ابھی میں ہف ڈیم چل رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں جعوت کمر اور اس وقت میں موجود ہوں ہف ڈیم کے نزدیک جو نہر ہے نہر کے کریم موجود ہوں اور آج کے اس ویلاغ میں میں دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پہ نہر کو انجوائے کر رہے ہیں نہ رہے گرمی کا دین ہے اور آج کے اس ویلاغ میں میں آپ کو ہف ڈیم لے کے جاؤں گا ہف ڈیم کی سہر بھی کراؤں گا اور ہف ڈیم میں جو پانی کا لہوال پچھلے ویلاغ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ سپتمبر کے مہنے میں پانی اوور فلو ہو رہا تھا وہاں سے پلوے سے پانی اخراج کیا جا رہا تھا تو تقریباً چھ مہنے ہو گئے تو میں آج ہف ڈیم دوبارہ جا رہا ہوں اور پھر وہاں کی سورتیار سے آپ کو آگا کروں گا میں نے بیک سٹ پر یہ نہر کا مندر دیکھ سکتے ہیں اور نہر یہ فل نہر چل رہا ہے اس وقت ہم دیوں میں جب پانی کم ہوتا ہے آپ ڈیم میں تو یہاں پہ کافی خاصا کم ہوتا ہے پانی تو لیکن اس وقت یہ نہر بلکو فل ہے اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں نہر ہے گرمی کا دین ہے اور انجوائے کر رہے ہیں اور پانی میں شروع ہوا تو دیکھ سکتے ہیں کافی بچے لگے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ چھلانگ لگا ہے کہ نہر میں اور اس کے ڈائیو مارنے کے خوبصور مندر میں دیکھا رہا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ زبردست تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں بہت ہی انٹرٹینڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ نوجوان بچے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گرمی کا موسم ہے گرمی کا دین ہے تو پیر کا ٹیم اور نہر کے خوبصور مندر شیئر کر رہا ہوں تو آپ بھی نہ کہہ رہو بھئی میں پہ بھی نہ رہے چھلانگ لگا شوش کیا پیچھ رہو بھائی آپ دال سیوے چھولے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پروک کر رہے ہیں بھائی اور بیک سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بریانی کا ٹھیلہ لگا ہوا یہاں پہ بریانی بھی پروک کی جاری ہے اور یہ نہر کا منظر یہاں پہ بچے انجوائے کر رہے ہیں لگے نہ رہے ہیں اور یہ خوبصور منظر ہے اب ڈیم سے قریب کا اور ابھی تب مجھے راستے کلئر ملا تھا تو یہ ریکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہاں کے منازی بھی راستے کے دکھا رہا ہوں تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ کھٹا ہے اور جہاں سے نہر کا پانی گزر رہا ہے تو یہاں پہ اتیاز سے مجھے نکلنا ہوگا لیکن یہ مہمولی سا ہے آپ اپنی گالے سے کور سے اسی لئے آپ جگہ کو کور کر سکتے ہیں ابھی میں یہاں سے کروز کر گیا ہوں وہ جو معمولی سے کھٹا تھا یہاں پہ آپ کھانے پینے کی چیزیں لے سکتے ہیں اور یہ گیٹ ہے گیٹ کھولا جائے گا اس کے بعد میں یہاں سے انٹر ہوں گا اور یہ میں انٹیز گیٹ ہے جب آپ ڈیم کے کھٹی جہاں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پرمیشن لینا پڑتا ہے اوپر جانے کے لیے اسٹیکشن بورٹ تو آپ کو میں دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ سختی سے منع ہے جھیل میں نہانہ سخت منع دیکھ سکتے ہیں اور ڈیم میں دیکھ پانی کی سطح زیادہ اور نکوے سے یہاں پہ ڈیم کے قریب پانی کے قریب جانا سخت منع ہے اتیار بہت ضروری ہے یہاں پہ خاصا گہرہ ڈیم ہے یہ تو ابھی میں اوپر چلتا ہوں اوپر کے مناظرے دکھا تو اور یہاں پہ اسٹیکشن میں لکھا ہوا بھی ہے کہ ڈیم میں نہانہ منہ ہے تو ابھی میں اوپر چلتا ہوں یہاں سے اپنی اوپر کے مناظرے دیکھ سکتے ہیں یہ بہر کے حسین اور گھنہ درہ کے ویورز اور کافی بہر میں لگے ہوئے ہیں اور یہ چڑھا ہی دکھا ہے میرے گیمریمنٹ تو جہاں سے اپنی مجھے اوپر جانا ہے ڈیم کے لیے تو یہ اوپر جانا ہے ڈیم سیر کے لیے آتے ہیں تو کافی حسین اور خوبصور فرنٹ کے حصہ دکھا ہے تو کافی حسین اور خوبصور مناظر اور یہ گھنی اور یہ آتے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے لیپ سیٹ ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں جو گزجتہ سال یہ اب ڈیم اس کی سطح اب ہو گئی تھی تو ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں خاصا پانی موجود ہے اور تقریبا میں ڈیم میں موجود ہوں اور میرے بیٹس سر پر اسکل لگاوا ہے اسکل میں پانی کا سطح لیول ملشن ہے تو تین سو تیتیس ویٹ اس وقت پانی موجود ہے اور آج بارہ مارچ دو آدھا رکی اور آج کی پوزیشن بتا رہو تو تین سو تیتیس ویٹ اسکیل کے ذریعے میں بتا رہا ہوں آپ کو پانی موجود ہے اور یہ ریٹ شرٹ میں کامرہ میں دکھا ہے تو یہ ڈیم میں پانی بھرا ہوا اس وقت اور جب بھی موجود آپ یہاں پہ آتے ہیں تو اس ڈیم میں پانی کے خریب بلکل بھی نہ ہے کیونکہ یہاں سے کافی گہرا ہے یہ ڈیم اور آپ کو ایک اور بار میں شیر کر رہا ہوں تقریباً دو سال یا ڈھائی سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو تقریباً اس پوائنٹ سے یہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں تو ساڑھے تین تو چار سو پیٹ گہرا جب نیچے پہ گیا تھا جب یہاں پہ پانی نہیں تھا تو یہاں پہ سلوپ ہے تو جب نیچے گیا تھا تو پھر وہاں پہ میں نے نماز ادا کی تھی اثر کی جماعت کے ساتھ اور اس کے بعد ماشاءاللہ جب بارشوں کا شروع ہوا تھا تو یہ ڈیم بھر چکا ہے اب اور تقریباً چار سو پیٹ پانی اوپر آ چکا ہے اور یہ پانی پورا سال ہوتا ہے یہاں پہ پانچ سالے پانچ سو پیٹ گہرا ڈیم میں ویورد اور میں یہاں کی پوزیشن باتا رہا تھا اور ابھی میں اس پہ لے کے پانی پہلتا ہوں اور وہاں کے مناظر اور یہ بڑے تاب یہاں پہ مچھلی کا شکار کر رہے ہیں تو چاہتا کوئی مچھلی کا شکار لگا ابھی تک آپ کو نہیں لگا کب سے بیٹھیں آپ اچھا ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ یہاں پہ آئیں تو ابھی یہاں پہ لوگ بیٹھے میں مچھلی کا شکار وغیرہ کر رہا ہے لیکن ویورد آپ سے رکوز ہے کہ آپ یہاں آئیں تو پانی کے قریب نہ آئیں کیونکہ کافی گہرا یہ ڈیم ہے اور تین سالے تین سو فٹ جس مقام پہ ہمیں موجود یہاں سے تین سالے تین سو فٹ سے بھی زیادہ گہرا ہے یہ پوائنٹ پلیز یہاں پہ پانی کے قریب نہ آئیں ویسے بھی یہاں پہ دفعہ 144 ہے تو میں ویلوگ کے وجہ سے اور پرمیشن لے کے میں یہاں پہ انٹر ہوں ڈیم میں آئیں یا کسی بھی پانی کے پانی پہ جائیں تو پانی سے دور رہ کے پانی کو انجوائے کریں تو یہ چاچا یہاں پہ مچھلی کا شکار کر رہتے ہیں اس لئے میں نیچے آگیا ہوں یہاں پہ اور اسے گفتگو بھی کرنا تھا اور یہاں پہ مجھے مواد ہونا تو میں نے یہاں پہ مواد ہو لیا لیکن آپ یہاں پہ نیچے نہیں آئیے گا پلیز آپ اوپر رہ کر کے جب ڈیم میں آئے تو آپ اوپر رہ کر کے اس مقام کو انجوائے کریں تو ابھی میں سپلوے کے پانی کے جانب بھی چلتا ہوں اور یہ سپلوے کا راستہ کچھا راستہ ہے اور مین پانی سے تقریباً تین ساڑھے تین کلومیٹر کا ڈسٹنٹ تے کرنا پڑتا ہے یہ سپلوے کا وہ پانی جہاں سے ڈیم کا پانی بھرنے کے بعد اخراج کے جاتا ہے تو ابھی میں سپلوے کے قریب چلتا ہوں یہاں کے مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سپلوے کے مقام پہ موجود ہوں فائنلی اور میرے رائٹ سیٹ پہ کمیرے میں دکھا سکے تو یہ سپلوے کا پوائنٹ ہے سپلوے کا مقام ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بچے ناو آ رہے ہیں تو جب میں چھ ماہ قبل چوبیس سپتمبر دو آزار بیس جگہ پہ آیا تھا اس مقام پہ تو اس جگہ سے پانی اخراج کیا جا رہا تھا اس پلوے کا یہ پوائنٹ یہاں سے پانی اخراج کیا جا رہا تھا اور آج محض تین یا چار فٹ پانی اس جگہ سے اس سطح سے کم ہوا ہے آفٹر سکس منت ابھی چھ مہنے کے بعد میں آیا ہوں تو صرف تین سے چار فٹ پانی کی سطح لیول کم ہوئی ہے تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پانی چھ ماہ میں کراچی کے لوگوں نے صرف تین سے چار فٹ پورے ڈیم کا پانی اس وقت استعمال کیا ہے اور پانی کی سطح محض چار فٹ زیادہ زیادہ لیول کم ہوا ہے یہاں پہ میں دکھا دکھتا ہوں میرے کیمرمن رائٹ پہ دکھا ہے میں دو آزار بیس چوبیس سپتمبر تو یہاں سے پانی اس پلوے کے ذریعہ اخراج ہو رہا تھا اور یہ اس پلوے کا پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی محض میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محض تقریباً تین سے چار فٹ سارے تین یا چار فٹ پانی ڈان ہوا ہے پانی کی سطح کم ہوئی ہے اور ابھی بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں خاصہ پانی یہ بھرا ہوا ہے یہ ڈیم اور چھ مہنے میں تقریباً چار فٹ میں کہہ سکتوں کے پانی یہاں پہ ڈان بھائے اور یہ مناظر دکھا رہا ہوں اس پلوے کے مقام کا مناظر خوبصور پوائنٹ پہ میں آج کیا ویلوگ اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگا کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروق مل سکے اپنا بہت خیار رکھئے خوش رہیے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں کسی خوبصور مقام پر انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر